بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑا سا سکون کا محول قائم کر لی دیئے تاکہ میرا بولنا اور آپ کا سننا یہ پرسکون انداز میں ہو جائے نبی علی نبی پر محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کریں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علی کے یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قمول فرمائے اور مرشد کے فیدان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے آپ ہندوستان میں رہتے ہیں اس وقت ایک بہت بڑا فتنہ جن فتنوں کے بارے میں سرکار نے بہت پہلے انشاد فرمایا تھا سرکار نے فرمایا میری امت میں اخیر زمانے میں کچھ جھوٹے پیدا ہوں گے جو ایسی بات لے کر کے آئیں گے جو باتیں نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گے ہندوستان کی سرزمین پر ایک فتنہ ہے جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہم قرآن کو بدلنے چلے ہیں ہم نے کہا قرآن تو بدلنا بہت دور کی بات قرآن کا ایک حرف 26 آیتوں کی بات کرنے والے تو ایک حرف میں تبدیلی نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس کی حفاظت کرنے والا ہمارا رب قدیر ہے قرآن فرماتا ہے قرآن فرماتا ہے ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی آج کے زمانے کا بہت بڑا تچال ہے یہ جو قرآن کے لیے بول لہا ہے مگر آؤ سرکار دو عالم کے زمانے میں اور سرکار کے بعد میں حضرت ابوبکر صدیق اکبر کے دور میں ایک شخص پیدا ہوا تھا جس کو زمانہ مسائلما قذاب کہتا ہے اس نے بھی کہا تھا اس کا بھی ایک قرآن مسائلما تھا اس کے ماننے والے بھی کچھ تھے مگر یاد رکھو وہ جس قرآن کو لے کر کے آیا تھا جس مسحف کی بات کرتا تھا اس مسحف کے اندر کوئی مانویت نہیں تھی اس لیے کہ مانویت اس میں ہوتی ہے جو رب قدیر کا کلام ہو جو رب کا کلام نہیں ہے اس میں مانویت کہاں سے آئے گی وہ ایک انسان کا کلام تھا اس نے کیا کس طرح کی گفتگو کی تھی اور وہی جو ابو جہل نے کبھی کہا تھا الفیل و ملفیل وما آدرا کا ملفیل اس طرح کے جملے لے کر کے آیا تھا آپ سنیں گے ترجمہ تو ہسی آئے گی وہ کہتا ہے آپ کو پتائے ہاتھی کیا ہے ارے تم کیا جانو ہاتھی کیا ہے ہم نے کہا ہمارے یہاں تو بچے بھی جانتے ہیں ہاتھی کس کو کہا جاتا ہے اور آج کے دور میں مسائل مکس صاحب کی روش پر چلتے ہوئے چھبیس آیتوں کو نکالنے کی بات کرنے والا جہاد کے مفہوم کو لے کر یہ کہتا ہے ہم قرآن کو تبدیل کریں گے یاد رکھو جہاد کسی پر ظلم کرنے کا نام نہیں ہوتا ہے بلکہ جہاد کہتے ہیں اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو بچانے کا نام جہاد ہے اسی کی ہمیں اسلام نے تعلیم دی ہے ہم کسی پر ظلم کا آغاز نہیں کرتے اور اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے ہم کوششے کرتے ہیں آج چھبیس آیتوں کی باتیں کر رہا ہے حضرت عثمانِ غری کے دور کی بات کرتا ہے قرآن کی تدوین تین بار ہوئی ہے میں آپ کو بڑے اختصار سے بتا رہا ہوں قرآن تین بار جمع کیا گیا ہے مگر یاد رکھنا سرکارِ دو عالم کے دور میں جو قرآنِ پاک اترا آقا کریم نے لکھنے کا حکم دیا الگ الگ تختیوں میں لکھا گیا الگ الگ چرمی پاروں میں لکھا گیا اور اس کے بعد ابوبکر صدیقِ اکبر نے کچھ بڑایا نہیں ہے بلکہ ابوبکر صدیقِ اکبر نے قرآنِ پاک کی آیات کو ترتیب دے دی ہے عثمانِ غنی نے اپنے دور میں کسی پرے کا اضافہ نہیں کیا ہے اور آپ نے کوئی حرف نہیں بدلا ہے نہ حسب اضافہ کیا ہے بلکہ عثمانِ غنی نے یہ کیا تھا جو ابوبکر کے سمانے میں قرآن کی آیات کی صورتوں کی ترتیب نے ہو سکی تھی عثمانِ غنی نے ترتیب کر دی تھی پتہ یہ چلا جو قرآن مصطفیٰ پر اترا ہے وہی قرآن آج بھی موجود ہے اور قیامت تک ہی ہوئی رہے گا اس لیے کہ رب کا کلام ہے اور رب کے کلام میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور اتنا یاد رکھو اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا اے نورِ خداِ کفر کی حرکت پہ خندہ زن بھوکوں سے یہ چراغ بچھایا نہ جائے گا یا رسول اللہ عظمتِ قرآن بس ایک حدیث آپ کے گوشت گزار کر رہا ہوں گفتگو کو ختم کرتا ہوں ہم نے کہا قرآن کی بات کرتا ہے قرآن جس کے سینے میں چلا جائے وہ حافظِ قرآن بھی محفوظ ہو جایا کرتا ہے محبت سے بولیئے سبحان اللہ حدیثِ پاک سن لیجئے کنزل امال میں اس حدیث کو لیا گیا ہے قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا مَا تَحَامِلُ الْقُرْآنِ اَوْحَاللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَىٰ حافظِ قرآن کو کیا مقام ملا ہے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ بندہ انتقال کرتا ہے حافظِ قرآن لیکن ہونا چاہیے سننی سے ہوئی لقیدہ ہونا چاہیے متقی پریزگار ہونا چاہیے لکوکار پریزگار آج کے دور میں پتاکیدہ لوگوں کی آبی حافظ پیدا ہوتے ہیں مگر حضرتِ علی نے ایک حدیث میں کہا تھا سرکار ارشاد فرماتے ہیں فَحَاللَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ حافظِ قرآن ہو مگر جس کو قرآن نے حلال کہا ہے اس کو حلال سمجھے جس کو حرام کہا ہے اس کو حرام سمجھے اس قید نے پتاکیدہ کو نکال دیا ہے اے خوش عقیدہ حافظِ قرآن سب قبر میں چاہتا ہے اللہ زمین کو وحی فرماتا ہے اے زمین یہ بندہ جو آیا ہے نا اس کے گوشت کو مت کھانا تب زمین کہتی ہے مولا مجھ میں اتنی طاقت رہی کہ جس کے سینے میں تیرا مقدس قرآن ہو میں اس کو کھا سکو میں پوچھنا چاہتا ہوں جب حافظِ قرآن کا جسم قرآن کی برکت سے محفظ ہو گیا ہے تو تعویٰ کرنے والے غلط ہیں ابو چاہل کی روش پر ہیں اور جو اپنا عقیدہ صحیح رکھتے ہیں وہ عقیدہ ابو بکر صدیق اکبر کا عقیدہ لیے ہوئے ہیں حضرت عثمان کا عقیدہ لیے ہوئے ہیں الحمدللہ قرآن آج بھی محفوظ ہے کل بھی محفوظ ہے اور انشاءاللہ محفوظ رہے گا جو اس سے پیار کرے گا وہ بھی محفوظ ہو جائے گا یہی پیغام لے کر کے جائیے السلام علیکم